آن صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن دو دو راتے تین تین راتے جگراتا دے کے لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے شکایت نہیں کی ہے اور وہ سمجھ گھنگا بات اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے اٹھ سالیس میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکولکس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں تم ریاست کے ملازم ہو تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے جو آپ سے تقاضہ کرتا ہے حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے اہوان بناتے ہیں پارلمان بناتے ہیں اسیمبلیاں بناتی ہیں اور وہیں سے مترشع ہوتی ہیں حکومتیں یہی ریاست ہے یہی ریاست ہے اس میں نہ واجب پاکستان ہے اس میں نہ عدلیہ ہے اس میں نہ نہ کوئی انتظامیہ ہے اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے یہ ہے ریاست اور آئین کے آٹکل پانچ میں کہا گیا وفاداری ریاست کی یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری کانسٹیٹوشن کی آئین کی اور قانون کی اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے تو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے وفاداری کرنی ہے عوام کے ساتھ کرنی ہے اور عوام ہی ریاست ہے ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے ہم نے ریاست کو حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کے آئیے یہ ہے ہمارا سو یہ دیکھیں یہ بدقسمتی سے دیکھئے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسس کو یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک زیلی ادارہ ہیں یہ انتظامیاں ہی کا حصہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے بورڈر کی حفاظت کرنی ہے یا اگر سیویلین گارنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلق شارق پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں اور جو حکومت ہے حکومت وقت وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ہم نے ریورس کر دیا ہے پینڈلم کو سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی بردی والے کیا تو پھر کیا فرق پڑا بھائی پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا پھر اگر خاکی بردی والے نے ہم پر مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیت کہنے والے سائے وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے یا کالا کورٹ ہے اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہمنواہ ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہیں آپ کی چادر اور چادر دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے عدالت اس کو بار بار چھوٹی ہے مخلصی کرتی ہے رہا نہیں کیا جاتا یہ بھی دیکھا ہے ہم نے مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ ایمان مذاہری کی بات کی گئی چھوٹی سی ننی سی بچی ہے اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے اور بار 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 احکامات عدالتی کی تذہیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا چاہی پرویز علاہی کو جس طرح ہو رہا ہے خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں تو مجھے سپرینٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ ہو میں نے کہا جی تُو جمعہ نہیں سکتا ہوں میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کو پروانے اور جو جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں تو یہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی میں اتفاق سے چونکہ تازہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں لیکن دو دو راتے تین دین راتے جگراتا دے کے لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے شکایت نہیں کی ہے اور وہ سمجھوں میں نا 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 بھٹوں نے شکایت کی تھی بھٹوں نے شکایت نہیں تھی کی گیا تھا ڈپٹی کمیشنل مافی نامہ لکھوانے اس نے کہا میرے باپ کا نام اس نے کہا سر فلان میرے دادہ کا اس نے کہا فلان اس نے کہا زیاؤلہ کے باپ کا نام اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو اس نے کہا دیر یوار یہ تمہیں جواب میں معافی مانگوں گا میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا لیکن ایک غصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگو تو یہ ایسے بچکسمت ہی ہماری دیکھئے گا لیاقت علی کو جنار قائد اعظم محمد علی جنار آپ دیکھیں گاونر جنرل اف پاکستان اس کو ایمبولنس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے یہ کیسی مزاق ہے لیاقت علی خان انیس سو باون میں قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو وہیں مار دیا جاتا ہے سب جانتے ہیں کس نے قتل کروایا پھر آئیے شہید ذلفقار علی بھٹو اس کو فانسی ہم نے دے دی پھر آئیے بینظیر بھٹو او بھائی جو بھی پاپلر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامدن ہوتا ہے کیوں وہ مر جاتا ہے کیوں وہ مار دیا جاتا ہے کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ ستتر سال ہو گئے ہیں سیونٹی سیم ایرز آپ کو پاکستان کیاassembleی سترستر ہوتا ہے انگیز اسی قمنتا ہوتا ہے جمالے آپ کو پاکستان کے لیے سے کھونےم انسٹیٹوشن آف پاکستان جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا خواب دیا تھا پاکستان کا جس نے تکمیل کی وہ بھی بارسٹر محمد علی جنہ تھا فاؤنڈر آف دی نیشن وہ بھی وکیل تھا جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذلفکار علی بھٹو وہ بھی بارسٹر تھا وہ بھی وکیل تھا اور آج جو ہم حفاظت پر پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر آئیے ہم متفق ہو کر آئیے ہم سپریم کوٹ کی بار کو اس کی انکارجمنٹ دیں اور ہم خود جو ہے جو میں نے فلیٹیز سے شروع کیا تھا ہم بھی ایک کنمنشن پورا بھر پور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کوٹ بار کے معابنت سے اور لہور ہائی کوٹ بار اسوسییشن اور دیگر بار اسوسییشن کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے پاکستان زندہ بار